اکبر چلو اسی گھر کی دوسری مثال دے دوں دوپہر کے وقت حضور کبھی کبھی کرم فرماتے اسی حضرتِ انس کے گھر تشریف لے جاتے اب ان کے والدِ گرامی حضرت ابو طلحہ انساری جن سے ان کی والدانِ شادی برمائی حضرتِ سیدہ بی بی امیر سلیمت بی بی کا نام تھا حضور ایک دن گئے پیاس لگی تھی میرے نبی نے قدم ٹکایا شکر الحمدللہ لجپال آیا گو سریکی میں کسی نے کہا دھنگ دھنگ سنگھر اڈڑی دے موچے شواج رول سٹا کوئی درد نظر دا درد نہیں زخمے تو پٹیاں کھول سٹا چھوڑا حال فقیری گودری تے کچھ کھول سٹا میرے ہاتھ اور ہاتھ کھنات ہووے تیڑے نقش کا دم دوں گھول سٹا لارا اے تقویر لارا اے رسالت لارا اے حیدری بلکہ اج لنگ دھنی سنگھر اڈڑی دے میڈے اڈڑے مار کو رنگ لگ گئے میڈے اڈڑے مار کو رنگ لگ گئے اج پرسان تھئی ہے خوشیاں دی رو کپر پہار کو رنگ لگ گئے تیڑے بخت بھرے اے پیر ارشد میڈے سنگھ اڈوار کو رنگ لگ گئے حضور آپ آئے اب حضور نے آتے ہی فرمایا ہمیں پیاس لگی ہے پانی کو پیلا دو اب جلدی میں تکلو سپر ترہا جلدی میں جو دوڑی نہ بی بی اس نے مشکیزے کو پکڑا کہ پیالہ دھونڈتے دھونڈتے کہیں دیر نہ ہو جائے اس نے مشکیزہ اٹھایا آکے سرکار کو پکڑایا میرے کریم نے بھی پروٹوکول کا تقاضی نہیں فرمایا ورنہ پروٹوکول بھی بڑا ہمارے ایک وہ چالیس دن کے لئے وزیر آزم بنے تھے پتہ نہیں زندہ ہیں یا مر گئے ہیں خیر وہ چالیس دن کے لئے وزیر آزم بنے تو ان کو عادت ہے ذرا یوں کر کے بیٹھنے کی پروٹوکول پہ باقاعدہ ایک آفیسر کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو ان الیکٹیڈ سیلیکٹیڈ یا نو آموز نئے حادثاتی وزیر آزم کتنے بنتے ہیں حادثوں کی پیداوار ان کو وہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹھنا جب کسی دوسرے ملک کے وزیر آزم سے بات کیت ہوتی ہے تو بیٹھنے کا انتاز کیا ہے تو ان صاحب کی جو عادت تھی انہوں نے پھر ٹیک لگائی پیچھے اس نے کہا اب تو دھامہی بن گیا اب بیٹھنا ایسے تھا آرام سے تانگیں سیدھی کر کے اب ہمارے تو اپنا گجرات ہوا لا حول اللہ کو پھر ناما تو تانگ پہ اس نے پھر تانگ دھری اس میں مجبور ہو کہ پروٹوکول ابھی پھر نے تانگ پکڑ کے نیچے کر دی کہ آپ تو فازی نہیں آ رہے تو پروٹوکول بھی بڑی بلاہ ہے نہیں سمجھیں چلو آپ وہ اللہ ہی سمجھ سمجھ آپ کبھی وہ اپنے شکر ہے شادرے سے ادھر رہتے ہیں پرلے آپ علاقے میں آئے تو جب کوئی ہمارا وہ آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کوئی بلاہ آگئی ہے سڑکیں ویران ہو جاتی ہیں جب دائیں پھیر گئی ہے ایسی صورت حال بنی ہوتی ہے اس لئے پروٹوکول بڑی عجیب چیل ہے وہ کوئی ہوتا ہے مد کلندہ کوئی ہوتا ہے سکندر وقت کا کہ جس کی زمین بھی نوکر ہوتی ہے آسمان بھی نوکر ہوتا ہے زمینے کی تہیں اس کی غلام ہوتی ہیں اللہ اکر وہ کوئی کوئی ہوتا ہے میرا نبی پھر میرا نبی اسمان کیا تقلیف حضور نے مشکیزہ اٹھایا نہ پیالہ نہ کلاس پر اب بی بی تو لائی ہے تو پھر دل کیا توڑنا مشکیزے کو حضور نے موں سے لگایا بس موں سے مشکیزہ لگایا بی بی نے دور کے اور تو کچھ ہاتھ نہ آیا چھرہ اٹھایا نہ کہ سر کے قریب کھڑی ہو گئی حضرت ابو طلحہ نے صدا دی وہ خیر تو ہے کیوں چھری لے آئی ہے اللہ تجھے سمجھائے بھلاتی نہیں اب وہ تو چپ کر کے کھڑی ہے حضور نے مشکیزہ موں سے ہٹایا بی بی نے رکھ کے ہاتھ مشکیزے کو نیچے سے ایسے چھرا چلایا بڑا گھر والوں نے شور مچایا بڑے پیسے لگا کے مشکیزہ بنوایا اس نے کا اور بنوا لینا پر جس مشکیزے کے موں پہ میرے لجبال کا موں لگے اب قیامت تک کیوں کسی کا موں لگے نعرہ تکویر نعرہ رسال نعرہ حدری اب میں اگر ہوتا نا وہاں پہ مفتی مجھ سے لیتے فتوہ تو فتمندے دیتا کہ یہ فضول خرچی ہے کیا کہتا یہ مقروب دیل ہے یہ فضول خرچی ہے اب جو یہ ہمارے مفت کے مفتو مفتی مفتو مفتی دال ترشن یار جے درسر ہلے اینا ملنا مفتیاں کادیاں نو سی سرفی نحوی پھل بھل جاون پڑھن مزار مازیاں نو تیرے خط بچھیں سب خط بھلے پھل گئے بیاض بیاضیاں نو علی حیدر شاہ یار پہ رکھ ڈٹھیاں بھل گئی نماز نماز بات اب سماغ فرمائے اب جاہل کہتے کیا کہ لو جی یہ فضول سا کام لو جی اس پہ کچھ 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 یہاں تک فرمانے لگے یہ جو ملاد مناتے ہیں اسے بہتر ہے کہ کسی بچی کو جہیز دے دیتے ہیں یہ تو شکر الحمدللہ کہ پچھلے چند مہینے پہلے آپ کو شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو مودودی صاحب کا ہماری جماعت اسلامی نے سد سالہ جشن ولادت منایا ملاد منایا سو سالہ اس پہ کروڑ اروپیا لگایا ایمبیسدر ہوتل بک الہمراہ سینٹر بک یونیورسٹی کے سارے حال بک ہواری ہوتل بوک کینیڈا سے لے کر آرمینیا تک سے مہمان آئے جوائی جہاد پہ آئے کروڑ روپیا مودودی صاحب پہ لگایا تب ہمیں سکھ کا ساتھ آیا اب ہم نے پوچھا جناب آپ کو فرمائیے یہ جو کروڑ کروڑ لگایا یہ کسی بچی کو جہیز دے دیتے ہیں فضل الرحمان صاحب حضرات نے یہ جو تین روزہ پشاور میں اپنے علماء کا جشن منایا جس پہ چھپیس لاکھ روپیا صرف بجلی کا پہ لیا تو باقی خرچے گنو تو کروڑوں نہیں اربوں میں آتے ہیں اب کوئی پوچھے میری جان کدھر گیا ایمان آپ ذرا جاری کیجئے فرمان ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں کہ تم اپنے مولویوں کے ذکر پہ کروڑوں اربوں لگاؤ تم سے کوئی نہ پوچھے اہل حدیث حضرات سرگودہ کانفرنس کی کروڑوں اڑا دیئے اپنے مولویوں کی جائے اب تم اپنے دو دو فٹ کے دیڑ دیڑ فٹ کے یہ برساتی لیڈروں کے اوپر اربوں لگاؤ تم سے کوئی نہ پوچھے اور پیچھے کوئی بھی نہیں رہتا سارے ماتا لائمت کرتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی فتوہ دینے والا فتوہ نہیں دیرا چپ ہے کیوں چپ ہے لیکن نبی پاک کا نام آتا ہے جب یعنی آمینہ کا لال آتا ہے تو ان کے ہوتوں پہ کیوں سوال آتا ہے بجا کیا ہے something is wrong behind this matter لگتا ہے دال میں کالا کالا ہے چپتا انہیں کملی والا ہے لگتا ہے نعرہ دن سے اللہ تعالی ہے ہر کسی کو برداشت کرتے ہیں تو حضور کا ذکر کیوں برداشت نہیں ہوتا کیونکہ میرے نبی نے میار بولا تھا مَنْ اَحَبَّ شَيْعَنْ فَا اَكْسَرَا ذِكْرَهُو میرے نبی کا فرمان ہے فرمائے جس کو جس سے پیار ہوگا اس کے ہوتوں پہ اسی کا ذکر اذکار ہوگا تمہیں تمہارا پیار مبارک ہمیں ہماری سرکار مبارک تم اپنے لیڈروں کے جشن مناو ہمیں تراغ نہیں کرتے لیکن ہمیں ہمارے نبی کا دن منانے دو لیکن ایک بات یاد رکھنا کل محشر کی جب دھوم ہوگی جب آشر کا دن چڑھے گا پھر تم یاد رکھنا تم اپنے لیڈروں کے دامن پکڑنا اور ہم اپنے نبی کے دامن کی چھاؤں میں جائیں گے اس دن بے کھانگا میاں کڑتے مغروری تیری جس دن پاک محمد آکھیا ربائے میں امت میری اس لیے تجھے تیرے رہنما مبارک ہمیں محمد مصطفیٰ مبارک تو ان کے جشن مناؤں ہم اپنے نبی کا جشن منائیں گے ہمیں تیرے تانے بھی قبول ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ بی بی نے مشکیزے کا سر قادمی آیا سر مشکیزے کا اب پوچھے کوئی پوچھے اب نبی پاک تو دیکھ رہے تھے چلو پاکیوں تو وہ عشق میں غلو کر رہے تھے وہ نبی کی محبت میں بہت غبالغہ کر رہے تھے حد سے بڑھ رہے تھے تو نبی تو حد سے نہیں بڑھتا نہ بڑھنے دیتا ہے میرے نبی نے روکا ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم نے اتنی فضول کام کیا کہ مشکیزے کا مو کھاٹ لیا وہ بھی چوپ ہے نبی بھی چوپ ہے اور اوپر والا بھی چوپ ہے ان دنوں جبریل بھی آتا جاتا تھا اگر یہ فضول تھا کام تو رسول چوپ ہوا رب چوپ نہ رہتا وہ بھی چوپ وہ بھی چوپ تو یہ کیوں نہیں ہوتے چوپ وہ کہتے گھوٹ ہوا راضی تھے کیا کرے سے بلاتے کازی جب سارے راضی ہیں خامتا اب حضور اسی گھر میں چمڑے کے بستر پہ سو گئے چمڑے کا بستر بنا تھا حضور کو پسینہ جو آیا پسینہ تو مجھے بھی آ رہا ہے آپ کو بھی آتا ہے اب پسینہ پسینے میں فرق ہے پسینے پسینے میں فرق ہے جو فرق نہیں سمجھتا اس کا بیڑا غرق ہے پسینے پسینے میں فرق ہے پسینہ آئے آپ کو تو کتنی خوشبو مہکتی ہے کیوں جی نزدیک والا بھی کہتا ہے کہ پھر آجی ذرا ہوں سمل کریں کیونکہ پسینہ اندر کی کسافتیں بھاراتی ہیں میرے نبی کو بھی پسینہ آیا عرب کی گرمی ذہن میں رکھو پسینہ آیا بی بی ام سلیم نے بڑھ کے ایک بوتل کو اٹھایا کہ شکر ہے پسینہ آیا آ کے بوتل اٹھاوے ذرا نہ گھبراوے کہ متہ کوئی فتوہ لگاوے اس وقت کوئی ایسا یزید نہیں تھا جو فتوے لگاتا بی بی نے بوتل کو اٹھایا کترہ کترہ نبی کے بدل سے چھرایا اسی بوتل میں محفوظ فرمایا لجپال نے آنکھ کھولی آنکھ کھول کے نبی بولے کیا کر رہی ہو بی بی لجپال بدنی لجپال ناراض نہ ہونا آپ کے آرام میں خلل آیا پر مجبور ہیں کہ خوشبو رکھی گھر میں لیکن خوشبو میں اتنی جاس نہیں ہے تیرا پسینے کے کترے ملائیں گے خوشبو کو مرتے دامدک نارا تکبیر نارا رسالت نارا حیدری اگر میں اسی منزل پہ چلا تو مجھے وہ شروع جہاں سے کیا تھا وہ مجھے پھول چھائے کھائے اور وقت مکر محبوب کا ذکر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ محبوب کے ذکر میں یہ کشش ہوتی ہے پشرتے کے اندر لگن ہو من میں بستا سجن ہو پھر ہوش نہیں رہتا بندے کو بس اس کا ذکر ہونا چاہیے کہتے جہاں جاتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ دیتا ہوں کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آدھا اگر سریکی کسی کی سمجھ میں ہے تو اس نے کہا ہر کٹ کون دے کہاں ٹک تین دی متہ مل پو گے کہیں میل دے لے ہر کٹ کون دے کہاں ٹک تین دی متہ مل پو گے کہیں میل دے وچھ او نئی مل دا ہوندہ ذکر تے تیل راج پوندہ ہی کھیل دے وچھ ہوندہ ہوندہ نام ہوندہ نام پکانت وجدگران ہر وقت اوویل سویل دے وچھ ناشاد ہن تانتے ترے لیرے اووید اینیاں کلوے لے لے سب کچھ کرو